اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سب سے پہلے آپ کو میں ہی طرف سے صبح بخیر گوڈ موننگ کیسے آپ سب میں ٹھیک ٹھاک الحمدللہ اور دعا کرتی ہوں آپ سب بھی جہاں رہیں ہوش رہیں عباد رہیں ہستے مسکراتے رہیں اور اپنا خیال رکھیں دوستوں کا خیال رکھیں تو میں نے کہا جی چلو جی آج صبح صبح میں آپ کو گوڈ موننگ بول دوں صبح بخیر بول دوں تو شاید آپ سب کی صبح بہت ہی اچھی ہوگی میری سویٹ چیہواز سنکی اچھا جی اور یہ بتائیں کون کون اٹھا ہے کون کون کس ٹائم صبح اٹھتا ہے اور کس ٹائم جب آپ اٹھے نا تو مجھے کامنٹ ضرور کرنا ہے کہ آپ اٹھ گئے ہو اور کتے بجے آپ کی صبح ہوئی ہے اکثر لوگ تو رات کو دیر تک جاگتے ہیں اور ان کی رات جو ہے نا صبح ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اللہوں کی طرح جاگنا رات رات بھر ٹھیک ہے یہ اچھی بات نہیں ہوتی رات کو جلدی سونا چاہیے اس سے آپ کی صحت پر بہت برا اثر ہوتا ہے ورنہ لیٹ سونے سے ٹھیک ہے جی کہتے ہیں نا ہاتھ چیز اپنے ٹائم کے مطابق ہونا تو بہت اچھا رہتا ہے ٹھیک ہے اس سے سید سب سے زیادہ سید پر اثر پڑتا ہے اچھی نین اس کے بعد جب نین اچھی ہوگی تو آپ کو بوک اچھی لگے گی بوک اچھی لگے گی تو کھانا صحیح سے کھاؤ گے اور آپ کی سید بھی بہت ہی اچھی رہے گی یہ میں نے پڑا بھی ہے اور یہ بڑے بڑے اچھے جو سمجدار لوگ گزرے ہیں نیک لوگ گزرے ہیں ان کا کہنا ہے کیونکہ انہوں نے ان باتوں پر عمل کیا ہوا تھا انہوں نے باتیں آگے بھی پھیلائی اور ہمارا بھی حق بنتا ہے ہم ان باتوں پر عمل کریں اور دوسروں کو بتائیں ٹھیک ہے جی ملتی ہو نیکسٹ کسی ویڈیو میں پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو ہمیں یاد رکھے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اپنے ادگردنوالا کو بھی خیال رکھیں صفائی نصف ایمان ہے صفائی کا بہت خیال رکھیں اور نماز ادا کریں پانچ ٹائم کی ٹھیک ہے جی تو ہمیں یاد رکھیں اللہ حافظ